ہم تو آپ کو کہہ کہہ کہ تھک کہ کیپلل سمارٹ شیٹی کا موٹر وے انٹرچینج اپرووڈ ہو گیا ہے لیکن آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے سٹیزن پورٹل پر بھی انہیے نے اس کو اکے کر دیا تھا لیکن آپ کہہ رہے تھے انہیے کی ویب سائٹ پر نہیں ہے یا انہیے نے اس کو افیشلی اکنالیچ یوں نہیں کیا اسی ثبوت کو آپ کے سامنے لاتے ہوئے اور آپ کی مایوسی کو ختم کرتے ہوئے میرا نام آمیر رفیق اور میرا تعلق 5G پروپٹیز کے ساتھ جو کہ کیپلل سمارٹ شیٹی اور لہور سمارٹ شیٹی کا نمبر ون سیلز پارٹنر ہے بہت جلد کچھ ہی لمحوں میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ پائیں گے انہیے کی ویب سائٹ کے اوپر جس میں 381 ایکزیکٹیب بورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے 4 فیبریری 2022 کو جس کے ایجنڈے میں کیپلل سمارٹ شیٹی کی فارمل اپرووال آف کنسٹرکشن ایٹ 332-333 کلومیٹرز یعنی کہ 332-333 کلومیٹر کے اوپر فارمل کنسٹرکشن کی اپرووال دے دی گئی ہے آئے ہیں چلتے ہیں انہیے کی ویب سائٹ کے اوپر اوپر آپ ہمارا یو ایرل انہیے کا چیک کر سکتے ہیں نہیے ڈاٹ گوو ڈاٹ پی کے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انہیے کی ویب سائٹ پر جب آپ جائیں تو ڈاؤنلوڈز میں اگزیکٹیب بورڈ میٹنگز کا ایک ٹیب ہے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو سب سے اوپر آتا ہے ہمارا کنفرمڈ منٹس 381st بورڈ میٹنگ فیبری 4th 2022 4 فیبری 2022 کو ہونے والی میٹنگ میں کیا ڈسکشن ہوئی اور کن معاہدوں کا اپرووال ہوا وہ سب کچھ انہیے چینل اپنی ویب سائٹ پر شو کر دی ہے 4 فیبری 2022 کو ہونے والی میٹنگ میں ساتھوے نمبر پر کیپیل سمارٹ سیٹی کا موٹر آوے کا انٹرچینج پر ایجنڈا تھا ساتھوے نمبر پر ایجنڈے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ فارمڈ اپرووال فور دی کنسٹرکشن آف انٹرچینج اٹھ کلومیٹر 332 ڈیش 333 M2 to the future development holdings private limited for its housing project named کیپیل سمارٹ سیٹی under the regulation for access from NHA controlled network اسی پیڈیا فائل کے پیج نمبر سکس پر ایجنڈا نمبر سیون یعنی کے فارمال اپرووال فور دی کنسٹرکشن آف انٹرچینج اٹھ کلومیٹر 32 ڈیش 333 M2 to the future development holdings private limited for its housing project named as کیپیل سمارٹ سیٹی under the regulation for access from NHA controlled network یعنی کے کیپیل سمارٹ سیٹی کی انٹرچینج کے اپرووال کے حوالے سے ایجنڈا تھا جس پہ آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں ڈیشیجن the NHA executive board approved the construction of انٹرچینج at 332-333 M2 to the future development holdings private limited for its housing project named as کیپیل سمارٹ سیٹی under the regulation for access from NHA controlled network یعنی کے ڈیشیجن میں NHA نے کیپیل سمارٹ سیٹی کی انٹرچینج کے حوالے سے اس کی کنسٹرکشن پر اپرووال دے دیا 332 سے لے کے 333 کلومیٹر کے بیچ کیپیل سمارٹ سیٹی کی ایکسپیکٹیڈ موٹر بے انٹرچینج کی لوکیشن آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیکاوز یہی میری موٹیویشن ہے مین موٹر بے انٹرچینج سے اوورسیز سینٹرل کی طرف آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیف ویڈیو ساری جو براؤننگ ہوئی ہوئی ہے یہ شو کر رہی ہے کہ یہ سوسائٹی نے زمین ایکوائیڈ کر لی ہے جبکہ بیچ میں جو گرین پیچز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس چیز کی اکاسی کر رہا ہے کہ کیپیل سمارٹ سیٹی یہ لینڈ ابھی تک ایکوائیڈ کرنے میں ناکام رہا ہے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے زمین ایکوائیریشن ایک لنسی پروسیجر ہے لنسی پروسیجر ہے اور ہوفولی کیپیل سمارٹ سیٹی کی مینجمنٹ اس زمین کو بھی بہت جل ایکوائیڈ کر لے گی وہ بلوک یا وہ سیکٹر جو کہ مین موٹر بے انٹرچینج کے بلکل قریب ہے وہ ہے ڈاکٹرز انکلیو ڈاکٹرز انکلیو ایک سیکٹر ہے یا ایک بلوک ہے اوبرسیز سنٹرل کا یہ آپ دے سکتے ہیں ڈاکٹرز انکلیو کی کو سٹریٹ کے اوپر ایسفارٹ کا کام تک ہو چکا ہے یہی انٹرچینج ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے کیپیٹل سمارٹ سیٹی کی تمام فائلز پروفٹ پر آ چکی ہیں وہ فائلز جن پر اون کم تھا ان کے اوپر اون ڈبل ہو چکا ہے وہ فائلز جن کی ڈیمانڈ نہیں تھی ٹھیک ٹاک ڈیمانڈ آنا شروع ہو چکی ہے اس کی اگزیمپل لے لیں ایک جرنل بلوک کا کمرشل جس کا اون آٹھ لاکھ روپے تھا اس ٹائم سونہ لاکھ روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ہر دن اون بڑھتا جا رہا ہے ہر سیکنڈز میں فرق آ رہا ہے اور یہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی کو سلوڈ جاتا ہے اور ان انمیسٹرز کو سلوڈ جاتا ہے جنہوں نے دو سال بڑا پرشانی میں گزارا اور اچھے ریٹن کا ویڈ کرتے رہے وہ انٹرچینج جو دوزار انیس دسمبر میں ایکسپیکٹیڈ تھی اس کا فائنلی دوہزار بائیس فیبریری میں اپروول مل چکا ہے تمام کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے انویسٹرز کلائنٹس اور انڈ یوزرز کو بہت بہت مبارک ہو اوور سیز کی فائلز ایزیکٹی بلوک کی فائلز ہرمینی پارک کی بلوک فائلز ہر بلوک کی فائل کے اوپر ٹھیک ٹاک ڈیمانڈ شروع ہو چکی ہے جو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی رائے شیئر کرنے کے لیے میرا نمبر 0313444004 پر رابطہ کریں